اور اب خبر لکناؤں سے جہاں لکناؤں میں تیز آنڈی کی وجہ سے بڑا حادثہ ہو گیا آنڈی توفان کے کارل اکانہ سٹیڈیم کے پاس لگا ایک بڑا ہوڈنگ وہاں سے گزر رہی کار پر گرا کار میں سوار ماں بیٹی کی موت ہو گئی جبکہ گھائل ڈرائیور کا اسپطال میں لاج جاری ہے یہ وشال ہوڈنگ اکانہ سٹیڈیم کے ٹھیک سامنے سڑک پر لوہی کے بڑے اینگل پر لگایا گیا تھا تیز آنڈی کی وجہ سے اچانک یہ گر پڑا جس کی چپیٹ میں وہاں سے گزر رہی کار آ گئی کار کو جی سی بی اور کرین کی مدد سے ہوڈنگ کے نیچے سے نکالا گیا کار کی حالت دیکھ کر آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حادثہ کتنا زیادہ گمبیر تھا حادثے کی شکار ہوئیں دونوں مہلائیں کانپور کی رہنے والی ہیں اور ماں بیٹی بتائی جاری ہیں اکانہ سٹیڈیم پرشاسن کے خلاف پولس نے کیس درج جانچ شروع کرتی ہے اکانہ سٹیڈیم میں جو ہورڈنگ لگی ہوئی تھی اس کے گرنے سے ما اور بیٹی کی دردناک موت ہوئی ہے ہم اس سمیں پیڑتا کے گھر پر موجود ہیں جہاں پر شوکا کل جو پریجن ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ماتا جی ہمارے ساتھ ہیں تمام رشتہ دار ایسے میں گھر پر آئے ہوئے ہیں ماتا جی کل آپ کو جب جانکاری ہوئی تو کس نے آپ کو جانکاری بتائی اس پورے حادثے کے بارے میں بچی کیا پہلے بھی گیاتی تھی یا کل ہی باہر گئی تھی اس طریقے سے گھوننے کے لئے بچے کے لئے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ماتا جی کیا کاروائی ہونے چاہیے کیسے کاروائی ہونے چاہیے اس ماملے میں سرکار سے ہمارے مادم سے کیا اپیل کریں گے آپ لوگ کڑی کاروائی چاہتے ہیں کس طریقے کی کاروائی چاہتے ہیں آپ لوگ اس ماملے میں جتنی کڑی ہو سکتی ہو جتنا کڑا ہو جو شکہ کل پریجین ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہو انہوں کا کہنا ہے کہ کڑی سی کڑی کاروائی اس ماملے میں ہونے چاہیے تمام لوگ یہاں پر ہیں جو ریلیٹیوز ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں دلی سے بھی تمام ریلیٹیو آئے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں پوسٹ مارٹم ابھی نہیں ہو پایا ہے کیا کاروائی آپ کو چاہتے ہیں ماتا جی تو بہت زیادہ بات کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے کاروائی یہی ہونے چاہیے کہ اس کے اوپر straight away بہت اگڑا ایکشن ہونا چاہیے اور ماننی جب مکھے منتری جی ہون تاکہ بات پہنچنی چاہیے تاکہ وہ نشبک جانچ کرا سکیں اور straight away کو decision لے سکیں تاکہ یہ حاصل فیوچر میں کبھی نہ ہو صرف hoardings کے تو برینڈنگ کرنا is not important سب سے بڑی main چیز important یہ ہوتی ہے کہ maintenance کرنا ہم لوگ ویسے کہتے ہیں جی ہم بینر لگا جاتے ہیں اس کے بعد بینر ہٹا دیے جاتے ہیں آج یہ بینر کیوں نہیں ہٹا آج اس کی maintenance کیوں نہیں ہوئی ان دو بچوں کی موت کے بعد ہی maintenance ہوگی شہر میں جیادہ hoardings نہیں گریں پیڑ پودھے نہیں گریں لیکن ایک hoarding گرتے آپ کو کچھ لگتا ہے کہ کوئی لاپروائی بڑی ہے بلکل 100% لاپروائی ہے بوس IPL ختم ہونے کے بعد ہی کیوں گیرا اس سے پہلے کیوں نہیں گیرا اگر اس سے پہلے مرتے آپ کو لگتا ہے کہ دو بچے مرتے کہیں گناہ زیادہ لوگ مرتے اور کتنے لوگوں کی تباہی ہو جاتی پریوار کی یہاں تو صرف ایک شوکا گل پریوار بیٹھا ہے تو اس میں ہنڈر اور اس کے لئے سب سے بڑی main چیز ہے کہ ابھی تک پیپروں کی کارروائی نہیں ہو پائی میں ڈیلی سے یہاں تک آگیا ہوں لکھنوں میں فورج آئی ڈرائیو کرنے کے بعد اور ابھی تک پوسٹ مارٹم نہیں ہوا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں جی پنچ نامہ نہیں ہوا لوگ پولیس کی طرف سے کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوا مورچوری کے اندر دونوں باڈیز میری بہنوں کی رکھی ہوئی ہیں پوسٹ مارٹم نہیں ہو رہا ہے بوس کیا پرشاسن ہے مارے مادہم صاحب یوگی جیسے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے یوگی جیسے میں صرف ماننی ہوں ان سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر کوئی بہت تکڑا ایکشن لیا جائے اور تاکہ فیوچر میں یہ آج کے بعد نہ ہو پریبار کو اپنے سنا ہو ان کا کہنا ہے کہ اس طریقے کی کاروائی ہونی چاہیے تاکہ وہ نظیر بننے ہو بھوش میں اس طریقے کی کوئی بھی حادثہ لخنوں میں یا کسی بھی شہر میں نہ ہو تاکہ معصوموں کی جان کم سے کم ایسی چھوٹی سی آندھی میں ہورڈنگز کے زیر یہ نہ جانے گا